اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی جو ریسپی ہے سپیشل بچوں کے لیے ہے بچوں کے لنچ باکس کے لیے ہے یا بچوں کے ٹیسٹ کے مطابق میں نے اس کو بنایا ہے تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اپنے بچوں کے لیے اور سے بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی زیادہ محنت کا کامل نہیں تو جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں میں نے ہاں پہ دو آلو لیے انہیں اچھی طرح وائل کیا اور اس کو میش کر لیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں میش کیے ہوئے ہیں آلو ہیں اور اس میں اب میں ڈالوں کی مسارہ چاہ جس میں پہلے ہم ڈالیں گے نمک نمک اس پر زائدہ زائقہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ایک چمچ بھر کے سکوش دھنیا ڈالیں گے تاکہ کہ ہمارے بچوں کا سینہ نہ چلے ساتھ ہی ہس میں کٹی ہوئی لارمش کا آدھا چائے کا چمچ ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کی یعنی کہ جتنے بچے آپ کے مسارے کھا سکتے ہیں اتنا ہی ایڈ کیجئے گا یہاں پہ میں چٹ پٹا چاہ مسارہ ایڈ کر رہی ہ ہوں آدھا چائے کا چمچ تھا کہ بچوں کو جو سپائسی چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں اس لئے میں نے آدھا چائے کا چمچ ہی چاہ مسارہ ایڈ کیا ہے اب آئٹ کر رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ ریڈ چیلی پورڈر اب اس میں میں ڈالوں یمی سی ایک چیز وہ ہے چکن پورڈر اس کے علاوہ میں ایک اور چیز یمی سی ڈالوں ہی جو بچوں کو بہت پسند ہے آپ یہاں پہ چکن بھی یوز کر سکتے تھے نہیں کہ میں چکن پورڈر اس لئے یوز کر رہی ہوں کی کیونکہ بچوں کو چکن کی جو خوشبو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے آدھا چائے کا چمچ ہی ایڈ کی ہے اور دوسری مزیدار چیز میں نے اس میں چیز ایڈ کی ہے آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہو جیٹر یا سمپل جو چیز آرہی ہے یا کریمی چیز بھی یوز کر سکتے ہو ان تمام چیزوں کو جندی سے آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے فورم بات ہی آپ نے اس میں پودینہ ایڈ کرنا ہے آدھی پیالی پودینہ ان دنوں بہت اچھا ہے حازمے کو بہتر بناتا ہے میدر کی گرمی کو ختم کرتا ہے بچوں کو بھوک کو بڑھاتا ہے ساتھ ہی ہمیں چلی ڈالی ہے تین ادد وہ بھی سردہ سپائسی نہیں ہے بہت زیادہ تیز نہیں ہے بلکل ہلکی سی تاککس میں ڈوے جو زائکا ہے وہ اچھا ہے اور وائٹومین سی ہماری بچوں کو ملے اس لئے میں نے وہ چلی یوز کی ہے یعنی کے سبس مچھے یوز کی ہیں جو زیادہ تیز نہیں ہوتی ان سب کو میں نے مکس کر لیا ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے ہم بالز بنا لیں گے چھو سائز کے چھوٹے چھوٹے یا بڑے 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 بولز جو ہے وہ بنا دینا اس سے یہ شیپ جو ہے وہ بہت اچھ ہوتی ہے اور بچوں کے لنچ بوکس میں اس طرح کی چیزیں رکھی جائیں نا ان کے ایک تو صحت بہت اچھی لے جاتی ہے اور دوسرا جو ہے ان کی خوراک میں جو ہمیں انگریئنس جائے ہوتے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بولز بنا رہی ہوں آپ بھی اس طرح کی بنائیے گا اس طرح کی شیپ بچوں کو زیادہ اٹریکٹ بھی کرتی ہے اور ان کے لنچ چینل کی شان بڑھا جاتے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کر چکے تو بہت شکریہ تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں ہیلتی سا ایک انڈا یہاں پہ میں دیسی انڈا یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس دوسرا ہو تو وہ بھی یوز کر ستے ہیں اور سب سے ہیلتی چیز میں اس میں دو چمچ دودھ کے ایڈ کر رہی ہے اس طرح بچوں کی کیلشیم کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس ریسپی میں بچوں کو ذہین میں رکھتے ہوئے وہ انگری ایڈنس یوز کروں جو ان کو ہیلتی بھی کریں نا صرف ان کی بھوک کو مٹایا رکھے ہلتی بھی ان کو رکھیں ابھی میں نے دونوں چیزوں کا اچھی طرح میکس کر لوں گے بہت اچھی طرح میکس کریں گے تاکہ بچوں کو جو دودھ نہیں پیتے ان کو اس کی مہک سے مسئلہ نہ ہو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ لیں گے بریڈ کرمز پہلے میں نے ایک بول بھاؤں گی اسے اچھی طرح دودھ میں اور انڈے میں ڈپ کروں گی اس کے بعد اسے ہاتھ کی مدد سے بھی آپ بریڈ کرمز لگا س سکتے ہیں اگر ہاتھ کی مدد سے مسئلہ ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ جیسے کہ میں اب یوز کر رہی ہوں فوق فوق اب استعمال کر سکتے ہیں میں اب دوسرا فوق بھی لے لوں گے اسے کیا ہوگا اچھی طرح دونوں پر کے چاروں سائڈوں پہ بریڈ کرمز لگ جائیں گے بریڈ کرم لگنے سے یہ ہوگا کہ ایک چیز جو کرسپی بچوں کے بچے جو کرسپی چیزیں کھاتے ہیں اس طرح کا ذائقہ ہے ان کو ملے گا اور وہ بالکل بھی کہیں اور نہیں جائیں گے یہی چیزیں کھائیں گے اگر آپ ان کی لن امی یمی طریقے سے چیزیں بنا کے دیں گے تو بچے کبھی بھی باہر کی چیزیں کھانا پسند نہیں کریں گے تو جب ہی اس بول کو ابھی اٹھاؤں گی اور کیا کروں گی گرمہ گرم آئل میں اس کو فرائے کر لوں گی جی ہاں بس جس اتنا ہی کام کرنا ہے اگر آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے تو آپ کو فرائے کی بغیر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور اگر فریزر میں نہیں رکھنا تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں ان تمام بولز کو اس آئل میں ڈال دیتی ہوں ہر چیزیں الحمدللہ آلریڈی کک تھی بس ہم اس کو لائٹ گورڈل کریں گے یا ڈارک موٹن جس طرح کہ آپ کو ٹیسٹ پسند ہے آپ نے ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو سمپلی ان کی لنچ باکس میں رکھ لینا ہے یا ان کو ڈش آؤٹ کر دینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کر لیا ہے یہ جی الحمدللہ بہت ہی زبردست بچوں کے لیے ریسپی ریڈی ہوگی یہ تو آپ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کیسی بنی یہ ہیلتھ فل تھی یا نہیں تھی آپ کو میں توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں قریب سے یہ دیکھیں بلکل ہیلتھ فل اور مزے کی ریسپی ہے جو ٹرائی کیجئے گا اور اس ٹیم بھی آپ کو فریج میں رکھ سکتے ہیں تین سے چار دنوں کے لیے بس نکالیں اور گرم کر کے اپنے بچوں کے نجبہ سوئے رکھ دیں تو امید کرتے ہیں آج کی ریسپی اچھی لگی گی اچھی لگی تو لائک کر دیں